السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سم الحمدللہ ہم کو آپ کو رمضان شریف کا تحفہ نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم پر کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے مگر ہم کو حکم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ اور نعمتیں دے گا ہم نے مانگا نہیں دعا نہیں کی مگر اللہ کی رحمت دیکھئے کہ اللہ نے ہم کو رمضان شریف کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اس مبارک مہینے کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ سنا بہت کچھ پڑھا بہت کچھ جانا اور اسی رمضان شریف میں اللہ تعالی نے ہم کو پہلے دس دن رحمت کے دیئے دوسرے دس دن اللہ کی طرف سے ہماری مغفرت کے ہوئے اور دیسرے دس دن سبحان اللہ جہنم سے نجات کے دن ہیں وہ جہنم جس کی تکلیف اور آزمائش کو جھلنا آسان نہیں ہے آگ جہنم کی خود جہنم سے پناہ مانگتی اور ہم اور آپ روزانہ تراوی کے چار رکھتوں کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار یا اللہ ہم کو جہنم سے نجات دے دے اور اللہ کے نام کو تین مرتبہ کہتے ہیں یا مجیر ہو یا مجیر ہو یا مجیر اے نجات دینے والے اے نجات دینے والے اے نجات دینے والے تو یہ دس دن جو آخر کے ہیں ان میں جو آڈ نمبرز کی راتے ہیں تاک ان راتوں کو میں شبہ قدر لیلس القدر کو ڈھوننے کا حکم دیا گیا لیلس القدر کیا ہے کیا کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شبہ قدر کا پتا چل جائے تو کیا دعا مانگو تو آپ نے فرمایا یہ دعا رشاد فرمائی اللہم اللہم انکا فون تحب الافو فعفو انی اللہم انکا فون فعفو انی یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو تو معاف فرما دے مجھ کو فعفعنی مجھ کو معاف فرما دے اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر لیلت القدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی ہنی آخری دس دن بیس کے بعد ہنی اکیس راتوں میں ٢ونٹی ون، ٢ونٹی ٹری، ٢ونٹی فائیو ٢ونٹی سیون، ٢ونٹی نائن ویٹ ان، ویٹ تغا، ویٹ سینک، ویٹ سیت، ویٹ نف یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ وعاف ہو جاتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں اس لئے جنت کے راستوں کو ہمارے لئے آسان کر رہا ہے رمضان دے دیا پھر رمضان میں سواب کے اتنا دیا فرض کا ستر فرض کے برابر نفل کا فرض کے برابر اور احسان پر احسان یہ کہ ہم کو دس دن جن میں دس راتیں عطا فرمائیں جن کا نام لیلت القدر ہے اور اسی لیلت القدر کی عظمت اور بڑائی کا اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورہ ہے جسور کا نامی سورہ القدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر سلام کیا حتى مطلع الفجر اللہ آواز دیتا ہے ہائے کوئی مغفرت چاہنے والا ہائے کوئی مصیبت سے نجات مانگنے والا اور جتنی بھی ضرورتیں دنیا میں ہو سکتی ہیں دین میں ہو سکتی ہیں سب کو دینے کے لیے اللہ تعالی آواز لگاتا ہے دیتا ہے نیدا کرتا ہے مانگو میں آتا کرو گا حتی مطلع الفجر یہ مطلع فجر تک ہوتا ہے اب آئیے ہم ایک ایک رات کے تعلق سے اس رات میں ہم کو کیا کرنا ہے اللہ کے نیک بندے تو ایسے بھی ہر دن صبح کو سورہ یاسین پڑھتے ہیں فجر کے بعد عشاء کے بعد تبارک اللذی پڑھتے ہیں سورہ دخان پڑھتے ہیں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں اور جتنا ہو سکے درود شریف پڑھتے ہیں آج تک الحمدللہ تقریباً تیس سال سے جی پھر تقان بنانے الحمدللہ اینا جمون کی زتلیت لیزو سورہ یاسین در جمعہ مسجد سکھ جمعہ آپ کے نماز فجر زتلیت سورہ کحف جس کا لیا کونچینی ہے انشاءاللہ جس کا قیامت زتلیت کونچینی ہے انشاءاللہ مگر ان راتوں میں خاص طور پر یہ دو تین عبادتیں کرنے کی ہیں اور ہمت رکھ کر کرنا چاہیے کیا کیا ہیں وہ عبادتیں قرآن کا پڑھنا اور نماز کا پڑھنا درود شریف کا پڑھنا اور دعائیں مانگنا یہ تین چار خاص عبادتیں ہیں کہ جو ان پانچ راتوں میں کرنے کی ہیں خاص ایسے تو روزانہ کرنا ہے لیکن خاص کر ان پانچ راتوں کو یہ خاص عمل کرنا ہے آئیے ٹونٹی ون یعنی وطن لانویت کو کیا کرنا ہے ہم کو چار رکعت نفیل نماز پڑھنا ہے عشاء کی ترابی کے بعد ہر رکعت میں سورة فاتحہ اور سورة خلاص کے بعد ایک مرتبہ سورة انہا انزلنا پڑھنا جس کو یاد نہیں وہ یاد کر ڈالے اور بعد سلام کے جب چار رکعت پڑھ لیا ہر رکعت میں سورة فاتحہ اور سورة اخلاص کے بعد ایک مرتبہ سورة انہا انزلنا پڑھ لیا تو بعد سلام کے اسی مرتبہ کت ایٹی ٹائم کیا پڑھیں انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور تمام اس کی دینی دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائیں جو کاتم فوا ایٹی ٹائم درود شریف پڑھے کونسا درود اللہ ہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلا آلہ وآصحابه وبارک وسلم یہ والا درود پڑھیں اکیسویں رات دو رکت نفی نماز پڑھیں ہر رکت میں سورہ الحمد شریف کے بعد قل شریف تین بار پڑھ کر اور انہ انزل پڑھیں اور پھر دعا کریں استغفار پڑھیں استغفار کیا پڑھیں استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا جو میرا رب ہے ہر گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اتلیس مرتبہ سورہ قدر پڑھیں 21 ٹیم و ٹیم انا انزلنا سورہ قدر انا انزلنا في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بیذن ربهم من کل امر سلام کیا حتی مطلع الفجر یہ وطن لانویت ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ نائٹ کو یہ پڑھنا ہے اور دن کو جب اکیسوار روزہ ہوگا یعنی ٢١ اس میں نماز فجر کے بعد اللہ کا پیارا نام یا حافظ تین سو مرتبہ نماز زہر کے بعد اللہ کا پیارا نام یا ناصر نماز عصر کے بعد اللہ تعالی کا پیارا نام یا باست تو طغا صفہ بعد نماز مغرب دعا جمیلہ طغا صفہ بزین لیا دعا جمیلہ کیے تھے دعا جمیلہ دعا 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 یا جمیل یا اللہ یا قریب یا اللہ یا عجیب یا اللہ یا مجیب یا اللہ یا روف یا اللہ یا معروف یا اللہ یا منان یا اللہ یا دیان یا اللہ یا برحان یا اللہ یا سلطان یا اللہ یا مستعان یا اللہ یا محسین یا اللہ یا متعالی یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا مجید یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا مقدر یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفار یا اللہ یا مبدی یا اللہ یا رافع یا اللہ یا شکور یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا محیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا ولي یا اللہ یا مصور یا اللہ یا جبارو یا اللہ یا حیو یا اللہ یا قیومو یا اللہ یا قابدو یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا مزلو یا اللہ یا قبیو یا اللہ یا شہیدو یا اللہ یا معتی یا اللہ یا مانعو یا اللہ یا خافدو یا اللہ یا رافعو یا اللہ یا وکیلو یا اللہ یا کفیلو یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا رشیدو یا اللہ یا صبورو یا اللہ یا فتحو یا اللہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین وصلا اللہ تعالی على رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآصہبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمین یہ دعا جمیلہ پہنی اور دب جعا جمیلہ ختم ہو جائے تو نماز عشاء کے بعد ترابی کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر تین چالیس مرتبہ پڑھے سورہ طلاق جو آج بہت ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ بہت مزہ لے کر طلاق ملوارے ہیں اور بہت فخر سے کہہ رہے ہیں کہ مو اسپیشلیسٹ پو جیووز پتہ چلے گا مرنے کے بعد تو سورہ طلاق کی آیت نمبر تین کاغات فوہ چالیس مرتبہ کیا ہے وہ آیت وَجَرْزُقْهُ مَنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا یہ چھوٹی شہائیت پڑھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ کی نیک بندے اللہ کی نیک بندیہ ہمارے بہت سے بھائی بہت سے بہنیں برابر عبادت کر رہے ہیں خاص کر رمضان میں پھر اس سال کے رمضان میں تو کچھ زیادہ ہی عبادت ہو رہی ہے گھر گھر میں عبادت کا نور ہے عبادت کی روشنی ہے عبادت کی ورکت ہے شوہر، بیوی، مرد، عورت، بچے بوڑھے، جوان سب عبادت پہ لگے ہیں تو اس کی یہ پانچ راتیں ان میں یہ خاص عبادتیں اور زیادہ کر لی جائے ٹوانٹی فس نائٹ کو یہ عبادت ہو گئی اب اس کے بعد میں ٹوانٹی فس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور تو ٹوانٹی تھارڈ نائٹ کو یعنی و انتغا لانویت کو کیا خاص وظیفہ پڑھیں ایک مرتبہ سورہ یاسین ایک مرتبہ سورہ رحمان اور سورہ رحمان ماشاءاللہ سب مسلمان جانتے ہیں قرآن میں سورہ یاسین جانتے ہیں تو قرآن میں سے سورہ یاسین پڑھ لیں اور سورہ رحمان پڑھ لیں اور سورہ رحمان جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد اب کچھ تسبیحات پڑھ لیں تسبیحات میں کیا کیا پڑھیں یا سلامو یا اللہ یا شافی یا اللہ یہ جو رات ہو گئی اور دن کو چیسوے روزے میں نماز زہر کے بعد ساتو سلام جو پہلے ہم نے ذکر کیا سلام قولا من رب الرحیم سلام على نوحین فی العالمین سلام علی المرسلین سلام علی الیاسین سلام علیکم فدخلوها خالدین سلام ہی حتی مطلع الفجر اور نماز زہر کے بعد سورہ تین و تینی و الزیتون ٢ونٹی ون ٹائم و تین فور اور نماز عشر کے بعد استغفار سو مرتبہ تسبیح پر پڑھیں مگر خالی تسبیح ہلاتا رہے گھوماتا رہے نہیں بلکہ آنکھ بند کر کے اللہ کی بڑائی اور اپنے گناہ کو یاد کرتے ہوئے استغفار کریں جب پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ کوشش کریں کہ آنکھ میں عسو آجائے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ ان کو معاف کریں گناہ ہوں سے معافی معنی کام استغفر اللہ ربی من کل زنب اذنبتہو عمدا اخطا سرن او علانیتا و اتوب إليه من الزنب اللذی اعلمو و من الزنب اللذی لا اعلمو انکا انت علام الغیوب وسطار العجوب و غفار الزنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں اور نماز مغرب کے بعد دعا مغفرت وہ دعا جو ہمارے باپ اور دادا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے جانوں پر ظلم کر لیا ہے گناہ کر لیا ہے اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی اور ان کی معافی ہو گئی یہ انسان کی پہلی دعا مغفرت ہے اور نماز عشاء اور ترابی کے بعد دعا نسرق وہ کاغات فعاد فورٹی ٹائم پڑھے رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر اے اللہ میں بے بس ہوں لاچار ہوں میری مدد فرما تیری مدد کی ضرورت ہے ہم نے پہلے بھی اللہ سے وعدہ کیا ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ تیسوی رات کو ہم نے دعائیں کر لی اب اس کے بعد میں چوبیس کا دن آیا تو پھر نماز فجر کے بعد یا حیو یا قیوب اور دعا نجات حسبون اللہ و نعم الوکیل اللہ توکلنا یہ پچیس مرتبہ پڑھے ٹوانٹی فائل ٹائم اور نماز مغرب کے بعد سورة توبہ کی آخری دو آیتیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور نماز اشعال ترابی کے بعد پڑھے تین سو مرتبہ طعا صافوا استغفر اللہ اللذی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ جو پڑھے گا اس کو تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے گا اور اللہ تعالی کرم فرمائے گا اس کے بعد سو مرتبہ سا فوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ پڑھے اور پھر اس کے بعد اشہدو اللہ الٰہ اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَّسُولُهُ اب تیسی ری رات وَتْا لَانْوِدْهُ وَنْ تُغَا لَانْوِدْهُ ہو گیا اب وَنْ سَنْكْ لَانْوِدْ ٹونٹی فائیف نائٹ ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہے ہر مراد کے پورا ہونے کے لیے بہت افضل ہے سورہ فتح اور ایک مرتبہ سورہ دخان قبر کے عذاب سے بچاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ ہر رات کو پڑھا کر دیتا ہے سورہ دخان اس کو پڑھنا ہے اور استغفار تو پہلے کر لیا ہے اور استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے مغفرت ماننا ہے اب پچیس ماہ روزہ دن کو نماز فجر کے بعد تیس راہ کلمہ تمجید کاغانت فواق سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور نماز زہر کے بعد اللہ کا پیارا نام یا رحیم تغاہ سانفوا تری ہنڈر ٹائم اور نماز عشر کے بعد یا ولیو الوالی دے سانفوا ٹو ہنڈر ٹائم نماز مغرب کے بعد دعا مغفرت استغفر اللہ ربی من کل زنبی وعتوب الی یہ سب دعائیں پڑھنی ہیں اور نماز عشر کے بعد صلاة التصبیح پڑھنا ہے کا ترکت صلاة التصبیح کی ترکیب آپ دیکھ لیجئے اور صلاة التصبیح پڑھئے اور اس کے بعد میں پانچوں کلمہ استغفر استغفر اللہ ربی من کل زنبی ازنبتو عمدا او خطاً سرًا او علانیتا واتوب إليه من الزنب اللہزی اعلم ومن الزنب اللہزی لا اعلم انکا انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الظنوب ولا حول ولا قوبة إلا باللہ العلي العظيم اب اس کے بعد میں کون سی رات آتی ہے ٹونٹی فیفٹ نائٹ ختم ہو گئی اس میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں اب دعائیں پڑھنی ہیں ٹونٹی سیون نائٹ کو ونسے پلانی بھی چار پڑھنا ہے بارہ رقع نماز تین سلام سے یعنی چار چار رقع ہر رقع میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ان نا انزلنا فی لیلت القدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھیں اور بعد سلام کے سیونٹی ٹائم سو سنجس فوا اس کے بعد پھر دو رکع نفل پڑھیں ہر رکع میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر انہا انزلنا تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں اور بعد سلام کے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد سات مرتبہ پڑھیں چار رکعت ماز دو سلام سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاسر الحاکم التکاسر حتی زلتم المقابر یہ سورہ ایک ایک بار اور سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھنی ہے قبر کی عذاب سے چھٹکارہ ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر استغفار پڑھنا ہے ستر مرتبہ سونٹی ٹائم استغفر اللہ العظیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعتوب الی انشاءاللہ مسلح سے نہ اٹھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے والدین کے گناہ معاف فرما دے گا اور توجہ اللہ نصیب ہوگا اللہ سے محبت بڑھ جائے پھر دو رکعت لفیل پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح ایک بار سورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں اور سلام کے بعد گیارہ مرتبہ اونس فوا سورہ انہا انزلنا پڑھیں اللہ تبارک بطال ان وظیفوں کی برکت سے ہم کو لیلت القدر کی برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کے بعد میں پھر سورہ الم نشرح ایک گفع پڑھ لیں اور سورہ الم نشرح جب ختم ہو جائے تو پھر تسبیح پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی نیک بندیاں ہمارے بہت سے بھائی بہت سے بہنیں روزانہ عبادت کر رہے ہیں سبح کو سورہ یاسین عشاء کے بعد تبارک اللہ سورہ دخان سورہ واقعہ جمعہ کے دن سورہ کحف درود شریف سب کر رہے ہیں لیکن یہ خاص خاص وظیفے یہ ان راتوں میں کرنا ہے یہ زیادہ ہے اس کے کرنے سے شب قدر کی برکتیں انشاءاللہ ملیں گے اور جب شب قدر کی برکتیں ستائیسوی رات کی یہ سب برکتیں ملیں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے گی اور ستائیسوی کے دن کو بہت زیادہ یہ وظیفہ پڑھیں رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر دن بھر یہ دعا پڑھتے رہے ستائیس کو اور نماز زہر کے بعد فجر کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگیں مغفرت چاہے توبہ کریں اور زہر کے بعد درود شریف پڑھیں کونسا درود وہی درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اور نماز عصر کے بعد سبحان اللہ ستائیس کو نماز عصر کے بعد صدقہ دیجئے کچھ قیش پیسہ دے دیجئے کچھ کپڑا دے دیجئے کچھ کھانا دے دیجئے افتاری کرا دیجئے سہری کے لئے بھیج دیجئے کھانا کھلا دیجئے اور کیسے یہ ہاتھ دے وہ اس ہاتھ کو پتا نہ ہو شہرت نہ ہو نام نمود نہ ہو شو بزنس نہ ہو اور جس کو دے رہیں اس کی بے عزتی نہ ہو اور نماز عصر کے بعد صدقہ ہو گیا اور نماز مغرب کے بعد سورة جمعہ کی یہ آیت ذالک فضل اللہ یوٹیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیب نماز عصر کے بعد پھر صلات تسبیح پڑھ لیجئے صلات تسبیح آپ جانتے ہیں پنسورہ میں موجود ہے اب ستائیسویں کی رات اور ستائیسویں کی دن کو آپ نے یہ سارے وظیفے پڑھ لیے ساری عبادتیں کر لی اب اس کے بعد میں ستائیسویں کے بعد اب ایک آخری رات ہے اٹھائیسویں روزے کو انتیسویں رات انتیسویں رات کو سبحان اللہ کیسے کیسے دعائیں کیسے کیسے اللہ سے توبہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا ہے جو روز کرتے ہیں وہ تو اپنا جاری رہے گا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ہے کیا ہے انتیسویں شب کو ویٹ نف لانویت کو چار رکت نماز دو سلام کے ساتھ پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں اور بعد سلام کے سورہ علم نشرح ایک مرتبہ اور چار رکت پھر نفل پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار سورہ خلاص پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھیں کونسا درود اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم یہ آخری شب قدر کی راب تھی تو ٹوٹے پھوٹے طریقے سے ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا یا ان کی کتابوں سے ملا ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا اب اس کو ایک ایک رات کو جب جب وہ رات آوے تو یہ چپٹر پڑھ لیجی ہم پڑھ کر کے پھر اسی کے حساب سے اس رات میں عبادت کیجی اور اس دن میں عبادت کیجی انتیسویں رات ختم ہو گئی اب انتیسویں دن آیا آخری روزہ ہے ہو سکتا ہے چاند ہو جائے ان آخری روزہ ہے تو انتیسویں دن کو کوشش کرنا چاہیے کہ پورا دن پورا کا پورا دن فجر سے لے کر کے عشاء تک مغرب تک اگر چاند نہیں ہوا تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے دعا مانگنا چاہیے اللہ بہت خوش ہوتا ہے دعا مانگتے ہیں جوان اللہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے راضی ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں ایسا نہیں کہ ہم نے جیسے چاہا دعا کر لیا جو چاہا بول دیا دعا میں ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے اور موبائل سامنے رکھا ہوا ہے تو نہیں کیا طریقہ ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے دعا کو مقبول کرانے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کو مقبول کرانے کے لیے نماز کے بعد جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات خاص کا رات کر موبائل کے زمانے میں ہمارا دماغ دل ذہن منتشر ہوتا ہے ادھر ادھر یہ خیال وہ خیال ہمارے جملے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں بعض اوقات بے مانا ہوتے ہیں اگر ان جملوں کو کسی بہت حساس مایکرو فون کے ذریعے ریکارڈ کر کے سنا جا سکے تو شاید ہمیں خود ان کی غلطی پرہنسی آ جائے کہ ہم اللہ سے ایسے کہہ رہے تھے کیا بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح بات عرض کرنا چاہیے جب ہم اللہ سے دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت شیطان ہم پر سستی اور اونگ نین تاری کر دینا چاہتا ہے حضرت امام ذہن العابدین فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سستی اور اونگ سے لڑنا چاہیے اس وقت میں بائی آنے لگتا ہے جماہی آنے لگتی ہے دعا مانگتے وقت چاہ کو چوبند اور الٹ رہیں اپنے ذہن کو جاگتا رکھیں کہ اس وقت ہمارا ایک ایک لفظ اپنے تمام احساسات اور اپنے تمام مانع کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں عرض کیا جا رہا اور ایک وظیفہ بہت خاص ہے جو ہر دن اللہ کے بندے اور بندیاں ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں بہت ذرا سا اس میں ایک چیز اور کر دے وہ کیا پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کو حضور نے سکھا رہا تھا کیا ہے وہ تسبیح تغان تغافہ 33 ٹائم سبحان اللہ 33 ٹائم الحمدللہ 34 ٹائم اللہ اکبر مگر جب اس کو پڑھیں آنکھ بند کر لیں اور اللہ کے محبت میں دوب جائیں اور جب سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت ہو یہ دل میں ہو یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے ہر غلطی سے پاک ہے ہر خطہ سے پاک ہے اور میں ہر غلطی میں پڑھا ہوا ہوں ہر عیب میں پڑھا ہوا ہوں ہر خطہ میں پڑھا ہوا ہوں سبحان اللہ کہتے وقت اپنی کمدوری عاجزی کو ایسے سوچیں دوسری تسبیح الحمدللہ کہ اللہ تیرے لئے حمد ہے تیری تعریف ہے تیری سنا ہے میں اپنی زبان سے کیا تعریف کروں تیری میں بہت چھوٹا ہوں بہت کمزور ہوں بہت گنہگار ہوں اے اللہ تو بہت بڑا ہے اتیسری تسبیح اللہ اکبر اے اللہ تو تمام چیزوں سے بڑا ہے تمام باتوں سے بڑا ہے بہت بڑی خوبیوں والا ہے بہت نعمتوں والا ہے بہت دینے والا ہے بہت غفار و غفور ہے بہت رحمان و رحیم یہ سب سوچتے ہوئے جب تسبیح فاطمہ پڑھیں تو بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ تسبیح فاطمی اس میں اعظم ہو جائے گی اگر کسی کام کے لئے کسی کام کی نیت سے تسبیح فاطمی اس نیت کے ساتھ پڑھا دماغ کو حاضر کر کے دل کو حاضر کر کے اور اپنے آپ کو محبت میں لگا کر پڑھا تو انشاءاللہ یہ تسبیح فاطمی اس میں اعظم ہو جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرمالے گا تو اس لئے ہم کو اور آپ کو سب کو ان پانچ راتوں میں بہت خاص عبادت کرنا ہے توبہ کرنا ہے دعا کرنا ہے اور دعا میں جتنی آجزی ہوگی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے دعا قبول ہوگی یہ پانچ راتیں خاص ہیں اور دس دن ہیں ہم نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ تو ایسے تھے ہر دن عبادت کرتے تھے پورے رمضان عبادت کرتے تھے مگر یہ دس دن اور پانچ راتیں وہ بالکل فکس کر دیتے تھے ریزرو کر دیتے تھے صرف اللہ کے لئے دین کے لئے عبادت کے لئے توبہ کے اس سال کا رمضان ہمارا کچھ عجیب حالات میں آیا ہے بیماری تکلیف ایک بات آپ کو آپ کے سامنے عرض کر دوں ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کہی مجھ کو تو ہنسی آنے لگی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ لوگوں سے کہتے رہتے ہیں توپی پہن کے نماز پڑھا کرو توپی پہن کے نماز پڑھا کرو توپی پہن کے نماز پڑھا کرو مگر لوگ ہاں کے مانتے ہی نہیں اس بیماری نے لوگوں کو ماس پہنوا دیا اب جس کو دیکھئے وہ ماس پہن کے چلنا آئے اس کی شکل نہیں پہچانی جاتی ایسے ہی جب ہلمٹ شروع ہوا تھا تو ایسے ہی کہا تھا کہ لوگ جو توپی نہیں پہنتے ان کو سزا مل رہی ہے ہلمٹ پہنو اب بھی جاگ جاؤ مسلمانوں میری ماں اور بہنوں موت کا کوئی وقت نہیں ہے وقت اس کا مقرر ہے اللہ جانتا ہے فرشتے جانتے آ جائے موت کا ایک دن معین ہے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جب لاد چلے گا بن جارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا یہ پانچ راتیں اور یہ دس دل اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم عبادتوں میں لگا دیں اور جو کچھ میں نے عرض کیا اس کے مطابق اگر ہم ان پانچ راتوں میں عبادت کر سکے تو اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہم کو نیک بنا دے گا ہم کو اچھا مسلمان بنا دے گا اور دین دنیا ہماری آخرت ہماری اللہ تعالیٰ اس کو اچھی کر دے گا اللہ ہماری ان ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو ٹوٹی پوٹی باتوں کو قبول فرمالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی